ایسا جی آج ہمارا جو پوٹ ہے وہ ہے جی جان کیٹس تو یہ بھی سرگودہ یونیورسٹی میں شامل ہے بلکہ سرگودہ اور پنجاب دونوں میں شامل ہے ٹھیک ہے نا باقی یونیورسٹی ہم بھی اس کو پڑھاتی ہیں تو جان کیٹس جو ہے اس کا آج انٹروڈکشن اس کی پوٹری کا جسے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بارے میں اور اس کی شائری کے بارے میں اس کے بعد ہمیں جو اس کے اسائنمنٹ ہیں وہ کرنا ذرا آسان رہی تو یہ آج اس میں ہم پڑھیں گے جان کیٹس کا انٹروڈکشن اور اس کی پوٹری کا ٹھیک ہے نا جان کیٹس بارن آن اکتوبر تھرٹی فرسٹ سیونٹین نائیٹی فائی ان لندن ٹھیک ہے نا یعنی اکتیس اکتوبر سترہ سو پچانمے میں یہ لندن میں پیدا ہوا was one of the key figures یعنی اہم شخصیت تھی اہم شخصیت of the romantic poetry moment یعنی جو رومانوی شاعر تھے نا جو رومانوی جن کا تعلق انگلینڈ کی جو رومانوی poetry کی تحریک تھی ٹھیک ہے نا ان شاعروں میں سے یہ ایک ہے was one of the key figures of the romantic moment اس کو romantic moment کا نام لیا جاتا ہے in the early 19th century his life was tragically short ٹھیک ہے نا چھبیس سال کی عمر میں اس کی ڈیپت ہوگی تھی ٹھیک ہے علمیاتی طور پر یعنی اس کی زندگی مقصر تھی کیونکہ یہ ٹی بی کا مریض تھا ٹی بی اس طور میں جس کو ہوتی تھی اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا تھا as he skoom to شکار ہو گیا skoom to ہوتا ہے شکار ہونا شکار ہونا ٹھیک ہے tuberculosis یعنی کہ ٹی بی at the age of 25 but his impact on english literature has been enduring enduring کا مطلب ہے ڈیر پا everlasting لیکن چھبیس سال کی عمر میں جو اس نے شائری کی اس کا جو اثر ہے وہ english literature کے اوپر تیڑ پا ہے ٹھیک ہے نا یعنی یہ آج بھی دیکھے کہ ایک ایک نامی گرامی شائر ہے ٹھیک ہے نا جان کیٹس جان کیٹس was the eldest four siblings چار یہ بہن بھائی تھے اس میں یہ سب سے بڑا تھا and his father died when he was just eight years old آٹھ سار کا سال باپ کی death ہو گئی after death of his mother when he was fourteen چورہ سار کا سال ماں کی death ہو گئی کیٹس بکیم the primary caretaker of his younger siblings ان چھوٹے بہن بھائیوں کا یہ caretaker بانگی ٹھیک ہے نا یعنی سارے جو جمہداری تھی وہ اس کے اوپر آ اس کے کندوں کے اوپر آ ڈسپائیٹ these challenges he received a good education باب یوریس کے کہ اس کی زندگی مشکل تھی لیکن تعلیم اس نے اچھی حاصل attending the clark school in انفیلڈ یہ علاقے کا نام and later studying medicine and guys guys hospital linden tib کی تعلیم حالانکہ اس کا جو نام ہے وہ literature میں tib میں اس کا کوئی نام نہیں لیکنہ لیکنہ ہاوری his true passion lay in literature and poetry اصل اس کا جو passion تھا جو جنون اور جذبہ تھا وہ شاعری تھی کی was influenced یہ متاثر تھا یعنی motivated تھا by the works of William Shakespeare Milton and the classical Greek and Roman poets ٹھیک نا یعنی William Wordsworth P.B. Schaller تو اس کا حمصر تھا his exposure to the great literary traditions اور جو اس نے literary tradition میں exposure دیا combined with his experience یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ literary moment کا دور تھا اس میں اس کا exposure ہوا پھر اس نے اپنے تجربات سے جو سکھا یعنی جو زندگی میں تجربات کی ہے اس سے کیا ہوا کہ اس کی شاعری جو ہے اس میں ایک uniqueness کا element آ رومانٹک پویٹ سچ ویلیم ورڈز رومانمی شاعر جیسے ویلیم ورڈز ورڈز اسٹی کاللیج ہے پروفاؤنڈ دیر پا گہرہ impact on کیٹس ان کا بھی کیٹس کی شاعری کی اوپر ایک گہرہ اثر پایا جاتا ہے inspiring to explore themes of nature اور کیٹس ان سے متاثر ہے یعنی nature کو inspire کرنے لگ پڑا imagination and human emotions اور انسان جذب کیٹس began his poetic career in 1814 1814 میں اس نے اپنا شاعری کا سفر شروع کیا publishing his first poem in the examiner examiner یعنی ایک collection of poetry ہے اس کے اندر ایک میکزین جس میں شاعری شاعر کی جاتے اس میں اپنا پہلا collection شاعر کیا his early works such as endemean endemean اس نے ایک epic poem میں لکھئے ور criticized لیکن اس کے اوپر بہت رہا criticism ہوا for their perceived access and lack of restraint کیونکہ اس نے شاعری کے بہت سی چیزوں کا بی یعنی جو لٹری ٹور جو انہوں بی جا استعمال کیا ایک سیس کیا اور کئیوں کو بہت کم لیور پہ اس نے استعمال کیا ریسٹوین کر دیا جیسے نیا شاعر کرتا ہے اس کے وجہ سے اس کے اوپر کافی تنقید ہر کیس کانٹینیو ٹو ریفائن ڈیز کرافٹ لیکن اسے وہ دل برداشتہ نہیں ہوا اس نے اپنی شاعری کو یعنی کرافٹنگ کی اس میں محالت اصل کرتا رہا اور وہ بھی دور آگیا جب اس نے اپنے مشہور زمانہ اوڈز لکھے اوڈز یہ شاعری کی قسم ہے شاعری زندگی کے معاملات ہیں اپنے سٹوری ہے وہ سوناتا ہے اس سے اس کو ممتاز مقام مل گیا انگلیس شاعری کے اندر اور اس میں نمایہ خوبی تھی خوبی کیا تھی ریچ امیجری اس نے بہت امیج کا سنش لینگویج اور ایس امیج لگائے ایسی لینگویج کا استعمال کی جو سینش تھی مطلب کہ وہ فائیب سینش کو اپیل کرنے والے امیج تھی اور خوبصورتی کے بارے میں اس کی جو سینش تیویٹی ہے ان سے یہ اس کی اوڈ اور شاعری برپور تھی دیئیر ایٹی نائنٹین مارکڈ اٹھانہ سو انیس کا سال جان وہ مارکڈ سگنیفکنٹ ایک سنگی میل کی حسیت رکھتا ہے سنگی میل کی کی شاعری میں سنگی میل کی حسیت رکھتا ہے ٹرننگ پوائنٹ ٹھیک نا ٹرننگ پوائنٹ ان کی کی ریل ویڈ کمپوزیشن آف اس فیموس سوڈ جب اس نے اپنا فیموس سوڈ لکھے جس میں اوڈ ٹو نائٹنگ گیل ہے اوڈ آلا گریشن آرن ہے اوڈ ٹو سائک ہے اوڈ آل میل آٹم ٹھیک نا اور بڑے مشہور ہوئے یہ اوڈ اور یہ سارے جو ہے نا یہ آپ کے سلیوز میں ہے ٹھیک ہے یہ سارے آپ پنجاب کے سرگودہ سلیوز رومانوی دور کی یعنی رومانٹک جو مومنٹ تھی اس کی اندرز شاعری کی جاتی تھی اوڈ جو ہے کیٹس کے وہ بہت ہی یعنی کی اعلیٰ طرقے میں پہنچ گئے اور ان اوڈ کو پڑھ کے پر چلتا ہے کہ اب کیٹس کی شاعری اس میں پہلے والی مچورٹی نہیں ہے اب وہ مچورٹی ہے اس میں مچورٹی آگی ہے اس میں پویٹک سینسیبیلٹی آگی ہے یعنی ایک شاعرانہ سمجھ بوجھ آگی ہے they delve into themes of mortality اس کے جو ڈیلو انٹو یعنی کہ وہ چھانبین کرتے ہیں ٹھیک نا مطلب کہ وہ ریسرچ کرتے ہیں گھوتا لگاتے ہیں ٹھیک نا ڈیلو انٹو پوری رینا ٹھیک نا ریسرچ کرنے اس میننگ میرے ہے themes of mortality mortality فانیت فانیت کا جو element ہے transcendence ٹھیک نا اور جو آرزی پان ہے زندگی کا and the contrast between the ideal and the transit nature of human experience ٹھیک نا اور idealism اور انسانی جو فطر اس کے اندر جو عرضی پان ہے experience کا جو عربے کا عرضی پان ہے ٹھیک نا یعنی transitory nature of human experience کو اس نے بیان کی ہے despite is relatively brief carrier اس کے باوجود کہ carrier جو تھا وہ بہت بریف تھا یعنی مختصر تھا john keats influence on english poetry لیکن اس کا جو اثر تھا english poetry کی اوپر has been profound وہ گہرا تھا his emphasis on beauty خوبصورتی کی اوپر اس کا جو focus تھا his exploration of imagination اور imagination کے بارے میں اس کی چھان بین تھی and his ability to convey intense emotions اور اس کی ability تھی شدید emotions کو convey کرنا have made his work timeless اس اس کا کام جو ہے وہ مطلب کہ دیر پا ہو گیا timeless ٹھیک نا وہ اس نے poetry کے اوپر ایک چھاپ لگا کی پویمز continue to be studied ابھی بھی پڑھی جاتی ہیں and celebrated for their aesthetic characters کیونکہ ان کے اندر ایک بڑا جمال یاتی ایک richness ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ ایسے image کا استعمال کرتا جو جمال سے بربور ہے and philosophical depth اور فلسفیان جو اس کی depth ہے اور اس نے اپنا جو جگہ ہے اپنی چھاپ ہے وہ نمائی کر دی یہ رومانی دور کا شاید تھا موسیقی